بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جب بھی ہم کسی نئے انسان سے ملتے ہیں تو ہم سب کے ذہن میں سب سے پہلا سوال یہی آتا ہے کہ یہ انسان کیسا ہوگا؟ میرے ساتھ اچھا ہوگا؟ یا میرا نقصان تو نہیں کرے گا؟ دھوکہ تو نہیں دے گا؟ یہ سوچتا کیا ہے؟ میسنا تو نہیں ہے وغیرہ 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 یہ سب وہ سوال ہیں جو ہمارے ذہنوں میں جنم لیتے ہیں اور ہم انی خدشات میں رہتے ہیں کہ نہ جانے آنے والا دن آنے والا کل ہمارا فیوچر کیسا ہوگا؟ تو آج اس ویڈیو میں ہم سب اچھے بے غرص بروج سے لے کر مطلب پرست بروج تک آٹھ ایسے بروج کے بارے میں بات کریں گے جو سب سے زیادہ ڈسکس کیے جاتے ہیں تو اس لسٹ میں سب سے پہلے نمبر پر جو زوڈیک سائن ہے وہ ہے لیبرا برجے میزان اگر آپ لیبرا کا پرسنلیٹی ٹریٹ دیکھیں تو یہ لوگ آپ کو زندگی کے ہر معاملے میں بہت پر امید اور زندگی سے بھرپور نظر آئیں گے انصاف کے لیے جنگ لڑتے نظر آئیں گے انصاف کے لیے جنگ چاہے اپنے لیے ہو یا کسی دوسرے کے لیے لیبرا لوگ ہمیشہ جنگ لڑتے نظر آئیں گے یہ لوگ اپنے کام چھوڑ کر دوسروں کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنی ضرورتیں بھول کر دوسروں کی ضرورتیں پوری کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنا حق چھوڑ کر دوسروں کے حق کے لیے لڑنا شروع کر دیتے ہیں دوسروں کی مدد کے لیے یہ لوگ ہمیشہ پیش پیش رہتے ہیں لیبرا لوگ سلفش نہیں ہوتے نہ ہی یہ لوگ مین ہوتے ہیں یہ لوگ ہمیشہ خود کو بعد میں رکھتے ہیں دوسروں کا احساس پہلے کرتے ہیں اور دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اکثر آؤٹ آف دا وے جا کے بھی مدد کرتے نظر آتے ہیں اسی لیے لیبرا لوگ اچھے اور دوسروں کی مدد کرنے والوں کے لسٹ میں لسٹ کی ٹاپ پر رہتے ہیں اس لسٹ میں دوسرے نمبر پر جو زوڈیک سائن ہے وہ ہے ٹاورس برجے سوڈ ٹاورینز کی ریپیوٹیشن بے شک ایک زدی اور گرم دماغ والے انسان کی ہے لوگ ان کو زدی سمجھتے ہیں لیکن یہ لوگ اصل میں اس سے کہیں زیادہ گہرے ہوتے ہیں جب ٹاورینز دوسرے لوگوں سے بات کرتے ہیں تو یہ لوگ بہت پیشنس کا مظاہرہ کرتے ہیں بڑے سبر کے ساتھ دوسروں کو سنیں گے یہ لوگ ویسے بھی بہت اچھے لسنر ہوتے ہیں ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کو تیار رہتے ہیں اپنے کام سے کام رکھتے ہیں دوسروں پر تنقید نہیں کرتے کسی کو برا بھی نہیں کہتے انہی جہاں ایسا محسوس ہو کہ ان کی بات نہیں سنی جا رہی تو وہاں سے چپ کر کے اپنا راستہ الگ کر لیتے ہیں یہاں تک کہ اپنے گھر والوں سے بھی اگر ان کا اختلاف ہو جائے تو وہاں بھی بحث سے کام نہیں لیتے بددیانتی اور غلط بات سے سخت نفرت کرتے ہیں اپنے گھرینوں معاملات میں دوسروں کی مداخلت پسند نہیں کرتے اور دوسروں کے معاملات میں خود بھی مداخلت نہیں کرتے ان لوگوں کا دل بہت کھلا ہوتا ہے بہت بڑے دل کے لوگ ہوتے ہیں بڑے سخی ماننے جاتے ہیں اور ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ان کے پاس اگر کوئی بالکل انجان اجنبی بھی آئے گا اور مدد مانگے گا تو یہ لوگ اسے کبھی انکار نہیں کریں گے اس کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ جڑے رشتوں کی فلاح کے بارے میں ہمیشہ سوچتے رہیں گے اپنے بہن بھائی دوستوں کے لیے ہمیشہ کچھ اچھا کرنے کی کوشش کریں گے یہاں تک کہ ان کی زندگیوں میں انقلاب لانے کے خواب دیکھتے رہیں گے لیبرا اور ٹاورس دونوں کا رولنگ پلینٹ ایک ہی ہے وینس ہے یعنی کہ محبت کا سیارہ ہے اسی وجہ سے لیبرا اور ٹاورس دونوں محبت کا جذبہ لے کر پیتا ہوتے ہیں اور محبت کے جذبے کے ساتھ جیتے ہیں اور سب سے اچھے لا غرز بروج کی لسٹ میں پہلے نمبروں پر آتے ہیں پائیسیس اس لسٹ میں تیسرے نمبر پر جو زوڈیک سائن ہے وہ ہے پائیسیس برجہود پائیسیس میں لیبرا والی کافی خوبیاں پائی جاتی ہیں یہ لوگ کنفلکٹ سے دور بھاگتے ہیں انہیں دوسروں سے بحث کرتے کم ہی دیکھا جا سکتا ہے مشکل سے مشکل صورتحال میں بھی یہ لوگ لڑنے کی بجائے وہاں سے نکل جانا پسند کرتے ہیں حالانکہ اکثر یہ لوگ خود ہی تیلی لگاتے ہیں اور جب چنگاری بھڑک اٹھتی ہے تو وہاں رکھتے نہیں ہیں لڑائی میں نہیں بڑھتے اچھی بات یہ ہے کہ لڑتے نہیں ہیں پائیسیس لوگ خود غرض بھی نہیں ہوتے یہ لوگ بھی لیبرا اور ٹارس کی طرح دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں چاہے اب وہ کسی کو مارل سپورٹ چاہیے یا ویسے کسی قسم کی مدد چاہیے اور جب یہ لوگ کسی کی مدد کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ان کا کوئی منفی مقصد نہیں ہوتا دل کے صاف ہوتے ہیں تو کھلے دل سے دوسروں کی مدد بھی کرتے ہیں ہاں اپنی تعریف سننا پسند کرتے ہیں اور اگر کوئی دوسرا ان کی تعریف نہ کرے تو خود ہی اپنی تعریفوں کے پل باندھتے رہتے ہیں دل کے بہت اچھے ہوتے ہیں تو اگر کوئی ان سے ٹک کر لے بھی لے تو اس سے علچتے نہیں ہیں اس لسٹ میں جو اگلا زوڈیک سائن ہے وہ ہے ایکوئریس برجے دل برجے دل کے لوگ ایک معاملے میں تھوڑے سخت طبیعت کے ہوتے ہیں کہ یہ لوگ خود غرض لوگوں کو کبھی بھی معاف نہیں کرتے ہیں ان کے دوست بہت ہوتے ہیں تو دوستوں کا انتخاب کرتے وقت ان کا فیلٹر قدر سخت ہوتا ہے تو جب بھی ایکوئرین کسی نئے بندے سے ملے گا تو اگر تو وہ مین یا سلفش قسم کا بندہ ہوگا تو یہ لوگ وہاں ہی اسے چھوڑ دیں گے اور اس سے مزید بات کرنا پسند نہیں کریں گے لبرا، ٹارس یا پائسس کی طرح اسے کبھی بھی ٹالریٹ نہیں کریں گے یہ لوگ سب کے ساتھ ایک جیسا میٹھا برتاؤ نہیں کرتے جب ایکوئرین کسی نئے بندے سے ملے گا تو اس کی کوشش ہوگی کہ اسے ہر طرح سے سکین کر لیا جائے اس کی ہر اچھائی برائی کو دیکھ لیا جائے سمجھ لیا جائے یہ لوگ دوسروں کے بارے میں خود ہی سوچ سوچ کے اپنی کوئی رائے قائم نہیں کرتے یہ چاہتے ہیں کہ اگلا بندہ خود ہی بتائے کہ وہ کیا ہے کیا چاہتا ہے ایکوئرین دوست بہت جلدی بنا لیتے ہیں اور دوستوں کے لیے ہر وقت پیش پیش بھی رہتے ہیں دوستوں کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آتے ہیں لیکن دور میٹ نہیں ہوتے کہ کوئی بھی آئے گا اور ان کے اوپر سے گزر جائے گا اگر انہیں یہ احساس ہو جائے کہ ان کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ لوگ بہت اچھے دشمن بھی ثابت ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ذرا سنبھل کر چلنا ہوگا اس لسٹ میں اگلے نمبر پر جو زوڈیک سائن ہے وہ ہے سیجیٹیریس یعنی برجے کاؤس کاؤسی لوگ بہت زندہ دل خوش مزاج خوش اخلاق اور گھومنے پھرنے والے لوگ ہیں نئے نئے دوست بنانے والے دوستوں کا ساتھ دینے والے مشکل سے مشکل وقت میں بھی دوستوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے یہ لوگ نہ صرف دوسروں کی مدد کرتے ہیں بلکہ اپنی مدد آپ بھی کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ ساتھ اپنا بھی خیال لگتے ہیں خدمتیں خلق تو کرتے ہی ہیں لیکن خود کو بھی کبھی نہیں بھولتے جب کسی دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ ان کی بھی مدد کی جائے ان کی ساری زندگی دوست، سفر اور کاروبار کے گرد ہی گھومتی ہے لیکن نیگٹیو اور ویڈ قسم کے لوگوں سے بہت دور بھاگتے ہیں لڑائی جھگڑا بلکل پسند نہیں کرتے ٹورس اور سیجیٹیریس کی زندگی کا موٹو یہی ہے کہ جیو اور جینے دو اور جن لوگوں کی زندگی کا منشور جیو اور جینے دو ہوتا ہے وہ لوگ یقیناً ایک سٹیبل زندگی جینا چاہتے ہیں اس لسٹ میں جو اگلا زوڑی ایک سائن ہے وہ ہے جیمن آئی، برج جوزا جوزا لوگوں کی ذات کے دو چہرے ہوتے ہیں دو پہلو ہوتے ہیں ان کے موڈ بہت جلدی بدل جاتے ہیں ان کے ٹیسٹ، ان کے انٹرسٹ بہت جلدی چینج ہو جاتے ہیں ایک وقت میں یہ دوستوں کے ساتھ کھل کے ہنس ہنس کے باتیں کر رہے ہوں گے تو دوسرے لمحے آپ کو اداس اور پریشان بھی نظر آ سکتے ہیں اگر جیون آئی کوئی غلطی کر بیٹھے اور آپ ان کو ان کی غلطی کے بارے میں بتائیں تو یہ لوگ اپنی غلطی کبھی نہیں مانے گی بلکہ الٹا آپ پر ہی چیخنا شروع کر دیں گے اور اپنے کیے پر انکار کرنا شروع کر دیں گے کہ بھائی یہ تو کام میں نے کیا ہی نہیں ہے تم اہمے ہی مجھ پر الزام لگا رہے ہو دوسرے لفظوں میں جملائی اچھا صرف تب ہی ہوتا ہے جب وہ اچھا بننا چاہتا ہے اور جوزہ چونکہ بلا کے ذہین ہوتے ہیں تو آرگیومنٹس میں آپ ان کو آسانی سے جھٹلا نہیں سکتے اکثر جوزہ لوگ بہت چٹڑے بھی ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کو غصہ بھی زیادہ آتا ہے لیکن کمال بات یہ ہے کہ ان کا موڈ جیسا بھی ہو یہ لوگ اپنا ذہنی توازن مگڑنے نہیں دیتے لیکن اپنے اس روائے کی وجہ سے اکثر اپنے دوستوں سے دور ہو جاتے ہیں اور تنہائی کا شکار بھی ہو جاتے ہیں اس لسٹ میں جو اگلا زوڈیک سائن ہے وہ ہے کینسر گرجہ سرطان اگر آپ کسی موڈی انسان کو دیکھیں کہ وہ بہت موڈ میں رہتا ہے ہر وقت تو وہ یقیناً کینسر ہی ہوگا جو بھی کینسیرین کے ساتھ ریلیشنشپ میں ہے اسے کبھی سمجھ نہیں آئے گی کہ اس وقت ان کا رشتہ کس مقام پر ہے کیونکہ کینسیرینز کے موڈ میں بھی بہت زیادہ سونگز آتے رہتے ہیں ان کا موڈ بدلتے پتہ نہیں چلتا اگر سرطانی لوگوں کا دن اچھا رہے گا تو ان کا موڈ بہت اچھا رہے گا آپ کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آئیں گے آپ سے میٹھی پیاری باتیں کریں گے آپ کو بار بار گلے سے لگائیں گے اور اگر کسی وجہ سے ان کا موڈ خراب ہو جائے تو پھر ان کے غصے سے آپ کو بچ کے رہنا ہوگا کیونکہ کہیں کا غصہ کہیں اتر سکتا ہے اور کینسیرین لوگ بہت جلدی مایوس بھی ہو جاتے ہیں اور جب یہ لوگ مایوسی کی حالت میں ہوں تو پھر کسی سے بھی بات نہیں کریں گے بھری محفل میں بھی خود کو اکیلا محسوس کریں گے دل ہی دل میں کرتے رہیں گے جلدی غصے میں آ جائیں گے جو بھی موں میں آئے گا مولتے چلے جائیں گے اور ایسے موقعوں پر ان کی حالت قابل رحم ہوتی ہے کینسیرین لوگ بہت زیادہ جذباتی اور حساس لوگ ہوتے ہیں کینسیرین لوگ دوسروں کے کام کرتے ہیں دوسروں کے کام آتے ہیں تاکہ انہیں اچھا سمجھا جائے لیکن چونکہ ان کی طبیعت بہت زیادہ حساس ہوتی ہے تو بہت جلدی سب کچھ بول بھی دیتے ہیں اور لوگوں کی نظر میں برے بن جاتے ہیں اس لسٹ میں جو اگلا زوڈیک سائن ہے وہ ہے لیو ازدی لوگ ازدی لوگ بہت زیادہ پیشونیٹ ہوتے ہیں اور یہ لوگ اپنی فیلنگز پر کنٹرول نہیں کر سکتے خاص طور پر رییکشن میں انہیں اگر کوئی بات اچھی لگے گی تو فوراں تعریف کر دیں گے اور اگر کوئی بات بری لگے تو فوراں غصے میں بھی آ جائیں گے اکثر یہ لوگ اپنے دوستوں میں بہت اچھے چل رہے ہوتے ہیں تو اچانک جب انہیں کسی کی بات بری لگتی ہے تو اچانک سے ان کا رویہ بدل جاتا ہے اور جب ان کا رویہ بدلتا ہے تو لوگ انہیں برے برے القاب سے یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں لیو لوگ چونکہ بہت زیادہ خود پسند ہوتے ہیں اپنے آپ کو بہت پسند کرتے ہیں اپنی ہر ہر حرکت کو بہت پسند کرتے ہیں اور اپنے خلاف کوئی بھی بات سننا پسند نہیں کرتے ہیں اپنی تعریفوں کے پل باندھتے رہتے ہیں کسی حد تک خود غرض بھی ہوتے ہیں اپنے علاوہ کسی دوسرے کے جذبات احساسات کا زیادہ خیال نہیں رکھتے ہیں ان کا فوکس اپنی ہی ذات پر ہوتا ہے ان کی ساری زندگی ان کی ساری سوچیں خود اپنے گرد ہی گھومتی رہتی ہیں اور جن لوگوں کو یہ لوگ خود اپنے آپ سے چھوٹا سمجھتے ہیں ان سے تو یہ لوگ بات کرنا بھی گوارہ نہیں کرتے تو ایسے میں سامنے سے اگر کوئی ایسا کامنٹ آ جائے جو ان کو برا لگے تو پھر ان سے بھی برا کوئی نہیں ہوتا پھر یہ لوگ شدید ریئٹ کرتے ہیں جاتے جاتے یہی کہوں گا کہ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں ویڈیو کو لائک کرنے انفو چنکس کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ